شوہر کو قرض دیا ہو تو کیا واپسی کا مطالبہ کر سکتی ہوں؟ نہیں جی غلط نہیں ہے قرضہ کوئی بھی کسی کو دے تو مانگ سکتا ہے لینے والے کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ جب ایک نے مجھ پر احسان کیا مجھے ضرورت تھی میری ضرورت پوری کی تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو بڑھ چڑھ کے واپس کروں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرضہ لینے کے بعد بڑھا کے واپس کیا کرتے تھے وقت پہ بھی واپس کرتے اور اضافی بھی دیتے یہ اضافہ کر کے دے تو شوہر کو اگر آپ نے قرضہ دیا تو شوہر کو چاہیے کہ وہ ٹائم سے پہلے دے دے اور یہ بات کہ یہ گاڑی تمہاری ہو گئی نہیں تو چلے تمہاری نہیں ہے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے عام طور پر کہ وہ گڑھ بڑھ کرنا چاہ رہا ہے شاید لیکن بہرحال دیکھیں شوہر شوہر میں فرق ہوتا ہے بعض شوہر بہت اچھے ہوتے ہیں بعض لالچی ہوتے ہیں تو اگر آپ کے شوہر آپ کے بیسک حقوق پورے کر رہے ہیں تو میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ ان باتوں کی بیس پہ اس رشتے کو بھالال خراب نہیں کرنا چاہیے تو آپ ایسا ایٹیٹیوٹ نہ دکھائیں کہ جس سے یہ لگے کہ شوہر کو یہ لالچی ہے تو آپ اپنے پیسے مانگیں دے دیں ٹھیک ہے نہیں دیں تو آپ کے شوہر اگر ویسے اچھے ہیں یعنی ویسے نورملی مالی معاملات میں اچھے ہیں سخی ہیں آپ پہ خرچ کرتے ہیں دل کھول کے تو پھر عورت کو بھی چاہیے کہ اگر شوہر کو ضرورت ہے تو وہ بھی دل کھول کے اس پہ خرچ کرے میاں بیوی کا رشتہ اصول اور قانون سے نہیں چلتا یہ آپس میں محبت اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا رشتہ ہے تو اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے نیمو نہ چوڑ انسان کو تو میاں بیوی ایک دوسرے پہ ہاتھ ان کو کھولا رکھنا چاہیے بعض صحابیہ اپنے شوہر پہ صدقہ کیا کرتی تھی مالدار تھیں شوہر غریب تھے لیکن اچھے شوہر تھے جنہوں نے کہا چلو جی ہم آپ کے ساتھ تعاون کر لیتے ہیں تو اس میں اتنا زیادہ قانون کی پابندی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اچھا آدمی اگر ہے واقعی سخی ہے تو اس کا دل پھر بیوی کی طرف سے خراب ہوتا ہے کہ بھائی یہ لالچی عورت ہے لیکن بعض میاں ہوتے لالچی ہیں تو ان کو تو نچوڑنا چاہیے وہ تو پھر جو بندہ لالچی ہونا میرا مزاج یہ ہے کہ پھر اس کے ساتھ اچھا اچھا نہیں ہوتا جیسے ہوتے ہیں معاشرے میں آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں ہر وقت بیکاری بن کے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں ادھر کھا گئے دہرہ پھیری کر رہے ہوتے ہیں اپنی ذمہ داری ہیں پوری نہیں کر رہے ہوتے تو چونکہ وہ خود اپنی ذمہ داری ہیں پوری نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ انسان کو اسی طرح ہی چلنا چاہیے جیسے وہ خود ہیں